تو اس پہ جیسے ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوگا کہ ہمارا کوئی شخص دوسری سائٹ پہ سوچ کر جائے اور اس کو سوچ کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ سوچ کرے گا اپنی سیٹ سے بھی جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا تو اتنا آسان نہیں ہے تو حکومت میں ہی پورے کرنے نمبر جو مجھے ہوتا ہے میں نظر نہیں آرہے کسی طرح کوئی جادو ہو جاتا ہے کوئی خلائی مخلوق آ جاتی ہے اور ان کے نمبر پورے ہو جاتے ہیں چلے امیجن کر لے جو مجھے ہوتا ہے نظر نہیں آرہا تو ایسی سیچویشن میں بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ سپریم کورٹ اور پاکستان میں چیلنج ہو سکتی ہے اس ملک میں کتنا مزاق بن چکا ہے آئین کا قانون کا کہ کیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اس ملک کی جو حکومت وقت ہے اور ایجنسیز ہیں انہوں نے سٹنگ ایمینیس کی فیملیز کو ہوا کرنا شروع کر دیا کیا یہ جسٹس ہمارے جو ہیں یہ بھول گئے ہیں جسٹس مونیر کا تاریخ نے کیا حال کیا ہے ان کے رشتہ دار بھی نہیں بتاتے کہ ہم جسٹس مونیر کے رشتہ دار ہیں تو مجھے نہیں لگتا ایسی ترمیم کے ساتھ کوئی جج کھڑا ہو شاید ایک دو ججز جو میرے خیال سے جن کو شاید شاید شاک ہے کہ جو ڈیشری کابو میرے اسٹیبلشمنٹ کی یا حکومت وقت کی جو جسٹس امین و دین صاحب ہیں چاہید ان کو حکومت وقت چوز کرنا چاہتی ہے یہ کانسٹیٹوشنل ایمنٹ پاس ہونے کے بعد اگر ہو جاتی ہے چوز کرنے والی تو میرے خیال سے حکومت وقت کو لگتا ہے کہ وہ ویسے ہی رہیں گے چیف جسٹس جس طرح کادی فائد ایسا صاحب ہیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے سیاست ڈاٹ پی کے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ابوزر سلمان نیازی صاحب اس ٹائم جو ہاپننگ ہو رہی ہے جو تمام پر صورتحال ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے سر سب سے پہلے thank you for your time یہ جو معاملہ چل رہا ہے سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ نمبر گیم کیا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو کوئی بڑے دعوے اس ٹائم کر رہے ہیں کہ پانچ سے چھے لوگ مسیں گے آپ کیا کہیں گے اس باتے میں دیکھیں سب سے پہلی بات جو نمبرز کٹھے کرنے ہیں سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں وہ کام تو ہے ان لوگوں کا جو اس طرح کی آئینی ترامیم لانا چاہ رہے ہیں دو سو چوبیس آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو چاہیے نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں بھی سکسٹی فور کچھ اس طرح چاہیے آپ کو تو یہ تو ان کا کام ہے اور جہاں تک ہمارے لوگوں کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو قانون میں ریکوائرمنٹ ہے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے تحت پابند کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو وہ ہم نے پوری کر دیں ہم نے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگز کے بعد ڈائریکشنز دے دیں ہیں ایم این ایس کو اور سینٹرز کو کہ انہوں نے ابسٹین کرنا ہے ووٹ نہیں کرنا اور اگر کوئی کوئی کرتا ہے جس کے چانسز نہیں ہیں بالکل تو وہ نہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا نہ اس کی کوئی جو ہے وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے گا اگر وہ ہماری ڈائریکشنز کے خلاف کوئی جاتا ہے جہاں تک یہ دیکھ رہی ہیں آپ میں نے دیکھیں چار پانچ نام چل رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں مسنگ ہیں یہ ہیں وہ ہیں دیکھیں مسنگ تو اس وقت وہ جو ہیں ہمارے فیصلہ بات کے ایم میں نے جن کی پہلے فیملی میمبرز کو اغواہ کیا گیا اور پھر سادولہ بلوج صاحب اور پھر ان کو اس کے بدلے ٹریٹ کر کے ریاست کی ایجنسیز کی طرف سے ان کو ان میں رکھا ہوا ہے حفظہ بیجاہ میں ابڈکٹ ہم وہ اس وقت تو اس وقت وہ ہی ہے مسنگ باقی جو نام چل رہے تھے وہ سارے لوگ تو اس وقت ملک سے باہر ہیں تو اس وجہ سے ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوگا کہ ہمارا کوئی شخص دوسری سائٹ پہ سوچ کر جائے اس کو سوچ کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ سوچ کرے گا اپنی سیٹ سے بھی جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا پلس پبلک کا پریشر ہے آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پبلک سب کو پتا ہے ووٹ لے کے آئے خان صاحب کے نام کا تو اتنا آسان نہیں ہے حکومت میں ہی پورے کرنے نمبر جو مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ابوزر سلمان یادی صاحب اگر یہ معاملہ ہو بھی جاتا ہے سمحاؤ ٹھیک ہے کوئی ووٹ ان کو پڑ جاتے ہیں معاملے کو اگر یہ لے جاتے ہیں سمحاؤ ڈریک کر کے سٹرائپ ڈاؤن ہو جائے گا معاملہ کوٹس کے اندر تو اس کی لیگل سٹرنڈنگ کوئی نہیں ہوگی دیکھیں پہلے تو کنڈکشن یہ ہے کہ پورے نمبرز کر لیں اگر فرض کرے میں کہ کسی طرح کوئی جادو ہو جاتا ہے کوئی خلائی مخلوق آ جاتی ہے اور ان کے نمبرز پورے ہو جاتے ہیں چلے امیجن کر لیں جو مجھے نظر نہیں آ رہا تو ایسی سیچوئیشن میں بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ سپریم کوٹ پاکستان میں چیلنج ہو سکتی ہے اس پہ ایک بینچ بنے گا وہ بینچ سنے گا اور اس بینچ کو لگے گا کہ اگر یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیچری جو پاکستان کے آئین کا سیلینٹ فیچر ہے اس کے برخلاف جا رہی ہے تو اس کو کوٹ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے یہ سپریم کوٹ آف پاکستان دوہزار پندرہ میں کہہ چکی ہے کہ ایسی آئینی ترمیم جو سیلینٹ فیچر آف کانسٹیوشن کے خلاف ہو اس میں آپ کا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ آتی ہے آپ کا انڈیپینڈنس آف جوڈیچری ہے تو سپریم کوٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے اور کیا یہ آئینی ترمیم انڈیپینڈنس آف جوڈیچری کے خلاف ہے بالکل خلاف ہے اس میں میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں جیسے آپ پاورز دے رہے ہیں پرائم منسٹر کو کہ وہ چوز کرے گا ٹاپ فائیب میں سے کسی ایک کو اس چیف جسٹس تو یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیچری میں انکروچن ہو رہا ہے یہ ایک پہلا فیکٹر ہے پھر ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کرنا یہ دوسرا فیکٹر ہے اور اس کے علاوہ جس طرح کا محول بناوا ہے آپ کے سامنے آپ کو پتہ اس وقت جوڈیچری کے اوپر پورا حملہ ہوا ہوا ہے قادی فائیب عیسیس صاحب کو اور کچھ ججز کو چھوڑ کے باقی ساری جوڈیچری مجورٹی ہے پاکستان کی اس وقت وہ بنیادی حقوق آئین کی بالادستی اور رول آف لاؤ کے لیے کھڑی ہو گئی ہے وہ نہیں ماندی باتیں اسٹیبلشمنٹ کی یا حکومت وقت کی وہ آئین اور کانون پر کھڑی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ جوڈیچری کو قابو کرنے کا ایک پیکٹ اس ملک میں کتنا مزاق بن چکا ہے آئین کا کانون کا کہ چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اس ملک کی جو حکومت وقت ہے اور ایجنسیز ہیں انہوں نے سٹنگ ایمینیس کی فیملیز کو غوا کرنا شروع کر دی ہے آپ دیکھیں یہ کت حد تک یہاں پہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز چلی گئی ہیں اور کیا یہ چیف جسٹس کو نظر نہیں آرہا کیا یہ چیف جسٹس ہمارے جو ہیں یہ بھول گئے ہیں جسٹس مونیر کا تاریخ نے کیا حال کیا ہے ان کے رشتہ دار بھی نہیں بتاتے کہ ہم جسٹس مونیر کے رشتہ دار ہیں ان کو شرم آتا ہے آپ یہ بتاتے ہوئے تو اس وجہ سے ہمیں تاریخ یہی یاد رکھے گی جب مورخ لکھے گا کہ چیف جسٹس اور اکسٹینسیز دینے کے لیے سٹنگ ایمینیس کے فیملیز کو بیٹیوں کو ان کی بیویوں کو اغوا کیا گیا ریاست کی طرف سے یہ کس طرح کی ہیڈلائن بننے کی تاریخ میں کتنی شرمناک بات ہوگی تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے سر اگر ایسا ہو جاتا ہے جس طرح جو سیچویشن بنی ہوئی ہے سب سے پہلے تو ابھی ہی عدلیہ کے اندر سے آپ کو نہیں لگتا ہے ایک ریاکشن آنا چاہیے تھا کیونکہ جس طریقے سے آپ خود کہہ رہے ہیں ماں و بہنوں بیٹیوں کو ابواہ کر کے ووٹ مانگا جا رہا ہے تاوان کے نام پہ تو عدلیہ کے اندر سے ابھی تک ریاکشن جو آنا چاہیے تھا آپ کو لگتا ہے وہ آیا ہے اور اگر فیوچر میں یہ سارا معاملہ ترمیم بلا ہو جاتا ہے تو عدلیہ کیسے ریاکشن کرے گی دیکھیں عدلیہ کے طرح اس ریاکشن تو پچھلے دو سال سے نہیں آیا جو ہوا ہے اس ملک میں جو حال ہوا ہے کہ مطلب میرا وہ چیف جچس ہے اس ملک کا جو کہتا ہے کہ عمران ریاض خان کون ہے مطلب کہ یہ آپ دیکھیں نا کتنا انڈیفرنس ہے آپ میں کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے یہ چھے مہینے وہ غائب رہے ہیں اس طرح کی چیزیں عرشت شریف کو کیا انصاف ملا اس کی والدہ چیختی رہتی ہے روتی رہتی ہے کہ میرے بیٹے کے قاتل ابھی بھی زندہ ہیں اس کو کوئی انصاف نہیں ملا تو جو ہوا پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کے ساتھ ان کی فیملیز کے ساتھ جو دو سال ظلم رہا ہے جو رکا بھی نہیں اور ابھی بھی چل رہا ہے اس پہ کیا کیا سبیرین کورٹ نے خاص کر اس وقت کے چیز جسٹس نے کچھ نہیں خاموش کر کے بیٹے رہے الٹا ایسے فیصلے دی اس سے تحریک انصاف کو نقصان ہوا تو اس وجہ سے ان سے ایکسپیکٹ کرنا کچھ لیکن ابھی دیکھیں جس طرح ہم اسلامت ہائی کورٹ میں کیسز جاتے ہیں ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ جو غوا ہوتے ہیں ریکاور بھی ہو رہے ہیں اسلامت ہائی کورٹ اچھے آرڈرز پاس کر رہی ہے لیکن جب چیف جسٹس جو ہونا اس کو دیکھ کے باقی جوڈیشری جو ہوتی ہے اس کا آپ کو پورا ٹیمپرمنٹ پتا چلتا ہے اس طرح چیف جسٹس اگر ایکٹیو نہ ہو اس کو بنیادی حقوق کی پرواہ نہ آؤ تو باقی جوڈیشری اس طرح کھول کے نہیں آتی تو اس وجہ سے ہمیں امید ہے جب یہ نئے چیف جسٹس آئیں گے تو شاید جوڈیشری میں بہت بڑا چینج آئے وہ جہاں تک دیکھیں لا عمل کیا ہوگا یہ جیسے اگر آئینی ترامین اگر پاس ہو جاتی ہے فرض کر لیں تو ہم کوٹ جائیں گے ہم ان کو چیلنج کریں گے اور میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں یہ جس طرح انہوں نے انڈیپینڈنس اور جوڈیشری پر حملہ کی ہے اس طرح یہ جوڈیشری پاکیج کے تروں تو یہ زیادہ دے ٹھیرنے والی نہیں ہے یہ سٹرائک ڈاؤن ہوں گی کیونکہ یہ آئین کے بنیادی دھانچے کے متصادم ہیں اور یہ قانون کہتا اگر متصادم ہوں گے تو یہ سٹرائک ڈاؤن ہوں گے لیکن نیازی صاحب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چیلنج کریں گے تو اگر جو ایک اور کاروائی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو کمیٹی میں سیریر ترین ججز ہیں ان کو ہی کسی طرح سائیڈ لائنگ کیا جا سکے تو اگر آگے جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہ سن رہے ہوئے یہ معاملہ تو باقی آلہ ججز سے آپ کی امیدیں کتنی ہیں دیکھیں ایسا کوئی بل تو ابھی ان پلیس نہیں ہے وہ اور وہ جو ہے نا جو کمیٹی والا قانون ہے وہ اس کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے پروٹیکشن بھی حاصل ہے تو اس کو اتنا آسان نہیں ہے چینج کرنا اور نہ وہ مجھے نظر آ رہا ہے اس میں وہ کیا کریں گے یا وہ دوسرے تیسرے نمبر کی جج کو چھوڑ کے ساتھ میں آٹھویں نمبر کی جج کو پاورس دے دیں گے ایسے تو نہیں ہو سکتا یہ impossible سی بات ہے اور in fact کوئی بھی جج بیٹھا ہو سن رہا ہو اگر سنے گا تو اس میں تو لاجر بینچی بنے گا یا مجھے خطر فل کورٹ بنے گا ایسی اگر کوئی ترمیم آتی ہے یا لاجر بینچ بنے گا کم سے کم سات ججز تو سنیں گے تو مجھے نہیں لگتا ایسی ترمیم کے ساتھ کوئی جج کھڑا ہو شاید ایک دو ججز جو میرے خیال سے جن کو شاید شاک ہے کہ جوڈیشری کابو میرے اسٹیبلشمنٹ کی یا حکومت وقت کی شاید وہ اس کو لیگلائز قرار دے دیں کانسٹیوشنل لیکن مجھے کوئی ججز اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نظر نہیں آرہا کیونکہ جوڈیشری پہ حملہ ہے ایک فل آن اسالٹ ہے جوڈیشری اور پاکستان درو دس کانسٹیوشنل پاکچ جو جوڈیشری کو کابو کرنے کے لئے کے لئے لے کے آرہے ہیں اچھا نیالی صاحب ایک اور سوال ہے ابھی آپ کے سینیٹر حمایو صاحب غالباً ایک ٹاک شو میں بتا دے تھے کہ جو آٹھ پانچ سے فیصلہ آیا تھا اس میں جن تین جرز نے خلافی نوٹ لکھا تھا ان میں صحیح کسی ایک کو ایس چیو رسلز آف پاکستان لانے کی تیاری ہے تو آپ کو ہمیں بھی سننے میں یہ آیا ہے جو ابھی خبر پتہ لگتی ہے کہ جو جسٹس امینو دین صاحب ہیں چاہد ان کو حکومت وقت چوز کرنا چاہتی ہے یہ کانسٹیوشنل ایمنٹمنٹ پاس ہونے کے بعد اگر ہو جاتی ہے چوز کرنے والی تو امینو دین صاحب کے اگر فیصلے دیکھیں تو وہ کوئی اتنے حوصلہ افضا نہیں ہے پچھلے ایک سال کے کیونکہ یہ ری کاؤنٹنگ کے آرڈرز تھی انہوں نے پاس کی ہیں باقی بھی یہ جو منورٹی اپینین تھا بڑا گلت تھا جو سیٹ میں تو میرے خیال سے حکومت وقت کو لگتا ہے کہ وہ ویسے ہی رہیں گے چیف جس سے جس طرح کازی فائد ایسا صاحب ہیں تو اس طرح جسے وہ باقی سال نراز ہوں اور ایسے چیف جس سے سب بھی مان جانا کر دینا چاہیے اگر وہ ہوں گے تو تاریخ ان کو بڑا بری طرح یاد رکھی کہ انہوں نے اپنی جوڈیچری کے اندر بڑے کانفلکٹ آئیں گے تو مجھے ان کو میرے خال سے یہ سٹائیک ڈاؤن ہوگی ایسے کو ترمیم آئی تو سر پریشور آپ لوگوں پہ بڑھتا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے الیکٹرونک میڈیا کا بوائکوٹ کریں پاکستان تری کے انصاف ٹاک شوز میں جا رہا جا کے بیٹھے اور ٹوٹلی بوائکوٹ کیا جائیں مینسٹریم میڈیا کا سوشل میڈیا پہ اس وقت ٹویٹر پہ اگر آپ دیکھیں تو لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں اس حوالے سے کوئی پالیسی یا کوئی پلاننگ کچھ کیا ہے کہ آپ لوگ جائیں کہ ٹاک شوز میں کیا ہوگا کیا علایہ حمل ہے دیکھیں آج ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس ایشو کی اوپر سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ کی تو میں نے بھی اٹینڈ کی تھی اور اس میں یہ چیز ڈسکاس ہوئی ہے ہمارے کافی جو لوگ ہیں پارٹی کے جنہوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ ہمیں الیکٹرونک میڈیا کا بائیکوٹ کر کے ہمیں دیجیٹل میڈیا کی طرف جانا چاہیے اس کو پرموٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ انڈیپنڈنٹ میڈیا ہے اس پہ کوئی قدگن نہیں لگ سکتی کیونکہ الیکٹرونک میڈیا تو اس وقت لگتا ہے کہ وہ صرف نام کا ہی انڈیپنڈنٹ ہے ہے لیکن ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا دیکھیں ابھی میں ایک چیز بتاؤں ابھی بھی الیکٹرونک میڈیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں میری نظر میں جو جنرلسٹ ہیں وہ بڑے انڈیپنڈنٹ ہیں ابھی بھی رول آف لاؤ اس طرح کے محول میں آئین کے ساتھ کھڑے ہیں کانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور اچھے پروگرامز کر رہے ہیں بلکل کچھ لوگ ہیں جو میرے خیال سے خواہ شاید ایک ڈیجیٹل پوسٹمن بن گئے ہیں کچھ اداروں کے پیغام رساں بن گئے ہیں نہ اپنا دماغ لڑاتے ہیں نہ کچھ سوچتے ہیں جو ان کو میسیج آتا ہے اس کو وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں جیسے عمران خان ختم شود پی ٹی آئی ختم شود ہو گیا اور میسینجرز بنے ہوئے ہیں اداروں کے تو میرے خیال سے ہم کرٹسائز کریں گے اور جہاں ہمیں لگا وہ غلط کر رہے ہیں ہم بولیں گے اور جو ہمیں کرٹسائز کرتے ہیں لیکن اصول کی بنا پر کرتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ میڈیا کی میڈیا فریڈم آب ایکسپریشن ہے لیکن اگر آپ میسینجرز بنیں گے پوسٹمن بنیں گے اداروں کے ان کے پیغام دے کہ لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کریں گے تو یہ جنرلیزم نہیں ہے یہ کچھ ہو رہی ہے تو اس پہ کرٹسائزم تو ہوگا ٹھیک ہو گیا سر آخری سوال ہے میرا کل رات دیں عمران خان سے تفتیش کے لیے پہنچی ایف آئی اے کی ٹیم سب سے پہلے تو کیا تھا اس ٹوئیٹ میں ایسا جس کے بعد دوڑے لگ گئی ہیں اور راتو رات ٹیم بیجنے پڑ گئی ہے دیکھیں ابھی تو مجھے بھی نہیں پتا اس ٹوئیٹ میں ایسا کیا جرم تھا جو عمران خان صاحب پہ سنے کو بغاوت کا پرچہ کو کرنے لگے ایف آئی اے بھی پہنچ گئی تو خیر خان صاحب نے تو ارکا ہے جب تک میرا لائر نہیں ہوگا میں کچھ بیان نہیں دوں گا وہ بالکل کہا بھی ٹھیک ہے تو ابھی تو یہ دیکھیں گے یہ جرم بنتا بھی ہے کہ نہیں ہے میرے خیال سے خان صاحب میں تو ایک ہسٹری بتائی ہے آئین کے بارے میں بتایا ہے قانون کے بارے میں بتایا ہے اس میں کچھ اپنی طرح سے تو انہوں نے آئڈ نہیں کیا انہوں نے تو بتایا ہے کہ اس ملک کی تاریخ کتنی تلخ ہے کس طرح اس ملک میں لوگوں کی جو رائٹس ہیں خاص کر ان کا رائٹ ٹو الیکٹ گورنمنٹ آف دی چوائس کس طرح اس کو پامال کیا گیا وہ تو صرف تاریخ کا ایک سبق پڑھا رہے تھے اور وہ میرے خیال سے تاریخ تلخ ہو تو لیکن تاریخ تو تاریخ ہی رہتی ہے اس وجہ سے میرے خیال سے اس طرح کی کوئی بات مجھے اس میں کوئی جرب نظر نہیں آرہا اگر انہوں نے کرنا ہے اس کو بھی شوق پورا کرنے جس سے ہم باقی انہوں نے کیے ہیں اس کا بھی ہم کورٹ میں انشاءاللہ دفاع کر لیں گے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر رہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے اس سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ